پیارے بچوں اسلام علیکم تعلیم اردو رقیہ تاریخ کے سن کے ساتھ رقیہ تاریخ آپ کے سن سن اور ساتھ ساتھ بچوں اس سے پہلے میں نے آپ کو اردو گرامر میں آپ کو سمجھایا تھا کہ اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے اور اس میں نقرا کیا ہوتا ہے ان دونوں کی مثالیں میں نے بہت اچھی طرح سمجھائی ہیں اور امید کرتی ہوں آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا آج میں جو سمجھانے والی ہوں وہ ہے اس میں معرفہ کی اقسام ٹھیک ہے بچوں اس میں معرفہ کی بٹا سات اقسام ہیں جسے آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے پہلی جو خسم ہے اس میں معرفہ کی وہ ہے اس میں علم ٹھیک ہے علم کے لغوی معنی کیا ہیں علامت یعنی شام علم کے لغوی معنی ہیں علامت یعنی شام وہ اصلی نام جو آپ کے والدین یا لوگ رکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اس میں الہ ٹھیک ہے والدین کوئی بھی نام رکھتے ہیں جیسے آپ کا نام ہے خزینہ موسن یا کسی جگہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے کراچی ٹھیک ہے لاہور یہ سب کیا ہیں اس میں معرفہ کی قسم اس میں علم سمجھ رہے بات اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہیں سات اقسام ہیں نمبر ان کیا ہے اس میں علم کوئی بھی علامتی طور پر جو نام رکھا جاتا ہے والدین یا کوئی بھی لوگ نام جو رنگ دیتے ہیں اسے ہم اسم علم کہتے ہیں جیسے خزینہ موسن یاور اجالہ یا ہیدرابار لاہور کراچی یہ سب کیا ہے اسم علم اسی سے آپ کی پہچان ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا ہے تخلص بچوں تخلص کیا ہوتا ہے تخلص وہ مختصر سا نام ہوتا ہے جو شائر حضرات اپنے جو نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں جیسے مولانا التاہ حسین حالی ان کا اصلی نام التاہ حسین تھا مگر انہوں نے اپنا تخلص کیا رکھا انہوں نے اپنا تخلص حالی رکھا اسی طرح اسد اللہ خان انہوں نے اپنا تخلص کیا رکھا غالب اور بعض جگہ انہوں نے اسد بھی استعمال کیا ہے وہ چھوٹا نام جو شائر حضرات اپنے نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں اسے ہم تخلص کہتے ہیں نمبر دو ہو گیا نمبر ون کیا تھا نمبر ون اسم علم نمبر ٹو تخلص نمبر تری ہے بچوں کنیت وہ نام جو خاندان کی نزبت سے پکارا جائے جیسے ابن مریم یا ابود خاندان کی نزبت سے یا والدین کی نزبت سے جو پکارا جاتا ہے اسے ہم کنیت کہتے ہیں جیسے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ابود طالب اور بنت عبداللہ فاطمہ بنت عبداللہ یاد ہوں گی نا آپ کو بنت عبداللہ عبداللہ کی بیٹی ٹھیک ہے یعنی والد واردہ یا خاندان کی نزبت سے جو نام پکارا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کنیت نمبر تری ہو گیا نمبر فور پر ہے خطاب اس میں معرفہ کی چوتھی خسم ہے خطاب ٹھیک ہے خطاب کیا ہے وہ عزازی نام جو حکومت یا قوم اس شخص کی خدمات کے سلے میں دے اسے ہم کہتے ہیں خطاب خطاب کیا ہوتا ہے وہ نام جو حکومت یا عوام کسی شخص کی خدمات کے سلے میں اسے دیتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں خطاب جیسے قائد عظم ٹھیک ہے قائد عظم اور دوسرا کیا ہم نے لکھا ہے بابا اے اردو بابا اے اردو کا خطاب ہم نے کس کو دیا تھا ہم عوام نے ہی دیا تھا نا مولوی عبدالحب کو جنہوں نے اردو کے لیے بے انتہا کام کیا انہوں نے اردو کے لیے جتنا کام کیا ہے ان کے اس کام کو ہم کبھی فراموش ہی نہیں کر سکتے تو ہم عوام نے ان کو کیا خطاب دیا تھا بابا اے اردو کا خطاب ٹھیک ہے اچھا جی اب نمبر فائیف پہ ہے لقب لقب وہ نام جو کسی خاص صفت کی وجہ سے مشہور ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام قریم اللہ کے لقب سے مشہور تھے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا باتیں کی تھی ٹھیک ہے اس صفت کی وجہ سے ان کا نام کیا پڑا تھا قریم اللہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ جنہیں اسد اللہ کا لقب دیا گیا تھا کس وجہ سے دیا گیا تھا ان کی پہادری کی وجہ سے اسد اللہ کا لقب دیا گیا تھا ٹھیک ہے میٹا آگے بڑھتے ہیں نمبر چھے پہ ہے عرف عرف وہ نام جو حقارت یا محبت کی وجہ سے پکارا جائے اکثر ایسے نام ہوتے ہیں جو ہم بڑے حقارت یا محبت کی وجہ سے ہم پکارتے ہیں جیسے پپو اور اگر کسی کا رنگ کالا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کلو ٹھیک ہے یہ حقارت سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پیار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پپو گرڈو اور یا کسی کا نام پروین ہے تو اس کو ہم پیار میں بگاڑ کے کیا بول دیتے ہیں پننو ٹھیک ہے یہ سارے نام جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں عرف ٹھیک ہے اور نمبر سیون پہ جو خسم ہے اسم مارفہ کی وہ ہے اسم زمی ٹھیک ہے بیٹا وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو تاکہ اسم کو بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے بار بار دہران نہ پڑے لہذا جو اسم کی جگہ استعمال ہو اسے زمی کہتے ہیں اب بیٹا ایک بات سمجھ لیجے نمبر نمبر سیون جو ہے وہ اس میں زمی ہے اس کے تین حصے ہیں وہ بھی آپ ٹھیک طریقے سے سمجھ لیجے نمبر ور میں ہے زمی شخصی زمی شخصی میں کیا چیز شامل ہے وہ زمی جو کسی شخص کی جگہ استعمال ہو مثلا ہم تم آپ تو یہ سب کیا ہے ہم کسی شخص کی جگہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مٹا یہ کہلائے گا زمی شخصی اور یہ اسم زمی کی اقصام ہے اسم زمی کی تین اقصام ہے ٹھیک اسم معرفہ کی سات اقصام ہے سات ساتھی جو خسم میں نے بتائیے اسم زمی کی تین اقصام ہیں سمجھ رہے بات آپ جیسے آپ کے دادا ہیں دادا کے کتنے بیٹے ہیں سات بیٹے ہیں ساتھ میں بیٹے کے تین بچے ہیں سمجھ آپ تو یہ جو ہے اسم زمی یہ سات بیٹا ہے اس کے تین بچے ہیں نمبر من بچہ جو ہے وہ شخصی وہ ضمی جو کسی شخص کی جگہ استعمال ہو جیسے ہم تم وہ تو وغیرہ وغیرہ آپ وغیرہ وغیرہ پھر نمبر دو ضمیر اشارہ اس اسم ضمیر کو جب ہم اشارے کے طور پر استعمال کریں وہ ضمیر اشارہ کہلاتا ہے جیسے وہ لڑکہ وہ لڑکی یہ حالات اس کے حالات اسی بات کا ڈر تھا یہ سارے اشارتی باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی جانب وہ اس میں ضمیر کہلاتا ہے اس میں ضمیر کی قسم ضمیر اشارہ کہلاتا ہے جو ہم کسی چیز پر اشارہ کر رہے ہوتے نا اس ہی بات کا ڈر جو ہم اشارے کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے اس ضمیر اشارہ ٹھیک ہے میں کیا سمجھا لیتی آپ کو اب یہ نمبر تین اس میں ضمیر کا جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس میں اس میں معرفہ کے کتنے بچے ہیں سات بچے ہیں ٹھیک ہے سات ماہ جو بچہ ہے سات ماہ جو بیٹا ہے اس میں معرفہ کا اس کے تین بچے ہیں دو بچے کو میں پہلے ڈیفائن کر چکی ہونا اب یہ تیسرہ بچہ ہے جسے آپ نام دیتے ہیں ضمیر موصولہ ٹھیک ہے اس میں ضمیر کی تیسری قسم ضمیر موصولہ ایسا ضمیر جو خود اپنے کوئی معنی نہ دے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی لفظ یا جملہ نہ ملایا جائے جو جس جو کچھ جن کو پغیرہ پغیرہ اب اس کی مثال میں دے رہی ہوں جو کوشش کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے جو ہمیں لگایا جو کچھ پڑھو اسے یاد کر لو جو کتاب چاہو لے لو ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ اس میں معرفہ کی ساتھوں اقسام آپ کو اچھی طرح آ گئی ہوں گی اگلے لیکچر تک کے لیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس میں نقرا کی اقسام سمجھاؤں گی اس لیے don't miss it بھولیے گا نہیں یاد کرنا اور ویڈیو دیکھنا اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئیے تو ایک لائک تو بنتا ہے اس ویڈیو کو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے ملک کے پیارے پیارے بچوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ